سر ادھر جب بھی آتے ہیں تو کچھرا گوبر ہی ہوتا ہے سفائی تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے کبھی دیکھی نہیں ہے لیکن منصفر کانسل تو کہتے ہیں سفائی ہوتی ہے روز ہوتی ہے نہیں نہیں میکسیمم ہاتے ہم تو اینسے ہی ہے جیسے ہے بھرا حال ہے یہاں پر تو کیا لگتا ہے انسان یہاں بیٹھیں گے جانور یہاں پر بیٹھیں کن کے لئے بنایا گیا ہو گئی ہے تو انسانوں کے لئے لیکن جانور انسان میں یہاں بھرک نہیں رہتا بیٹھ کے آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اس طرف جانور بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اس طرف گوبر مکھیاں سارا کچھ ہے سارا کو یہاں پر ہے تو کتنی دکھتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے ہیں سامنا دکھت کا اسی طرح بمار ہوتے ہیں نمونیا انٹریکشن اس طرح ہی چلتی ہے جب اسی گاندگی میں بیٹھیں گے بہار ہے بھیڑ وہاں کہاں بیٹھیں گے بیٹھنے کے لئے یہ یہ بھی ساپ سوتر نہیں بیٹھنے والے کہاں جائیں گے آدھا سٹریٹ لائن میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے ڈوڑا منسپل کانسل کہ اگر ہم بات کرے تو ڈوڑا منسپل کانسل کی حالات کس طرح کی ہے ان کے کام جو ہے کس طرح کے ہے تصویروں میں آپ کو صاف صاف دکھانا چاہوں گا کہ ڈوڑا منسپل کانسل کی حالات آخر کس طرح کی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالی میں منسپل کانسل کی طرف سے ڈوڑا بسٹینڈ میں جو ہے پسند شڈ بنایا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ بیلڈنگ ہے پسند شڈ کی بیلڈنگ یہاں پر بنائی گئی اور کافی خوبصورت بیلڈنگ یہاں پر بنائی گئی اور بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی پیسنجر ہوں گے چاہے وہ بس کا انتظار کرے یا مٹڈور یا چھوٹی گاڑی کا انتظار کرے وہ یہاں شڈ میں بیٹھے اور یہاں سے گاڑی کا انتظار کرے اور یہاں پر ان کو جو ہے راحت ملے کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں کو موقع ملے گا یہاں پر بیٹھنے کا اور گاڑی کا انتظار کرنے ماں لیکن کیا کچھ حالت اس کی ہے کس طرح کی کنڈیشن اس کی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ مصفل کانسل ڈوڑا جو دعوے کرتی ہے کہ ڈوڑا کو ہم کلین کر رہے ہیں ڈوڑا کو جو ہم صاف سبھائی رکھ رہے ہیں اور ڈوڑا کی صورتحال جو ہم ٹھیک کر رہے ہیں لیکن حالات کس طرح کی ہے میں آپ کو تصویروں میں دکھانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے باہر کا ویو آپ دیکھئے کیا ویو یہاں پر ہے گوبر ہی گوبر جو ہے پیسنشٹ کے اندر بھرا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں حالات جو ہے کافی زیادہ خراب ہے میں اپنے کیمرمن سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا وہ اندر بھی لیا ہے اور اندر کی تصویریں بھی یہاں پر چلنا بھی کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ گوبر ہی گوبر جگہ جگہ ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں حالات آپ دیکھیں یہ حالات ہے یہاں کی بری کنڈیشن میں یہ پرسنجر شیڈ یہاں پر بنایا گیا اور کہیں نہ کہیں اس شیڈ کے بنانے کا مقصد تھا مقصد کافی اچھا تھا تاکہ یہاں پر جتنے بھی یہاں پر گاڑیوں کا انتظار کر رہے ہوں گے وہ یہاں پر بیٹھے اور جو ہے اس جگہ سے جو ہے فائدہ اٹھا پائے لیکن تصویروں میں آپ دیکھیں سکتے ہیں پورے شیڈ کی حالت دیکھیں آپ گوبر جگہ جگہ ہے اور حالت کافی زیادہ خراب ہے بینچز جو رکھے گئے ہیں کس طرح رکھے گئے ہیں لوگ جو ہے کافی زیادہ پریشان ہے کافی زیادہ لوگ بہت ساری جگہوں سے آئے ہوئے ہیں کوشش کریں ان سے بات چیت کریں سر آپ کا نام جانا چاہوں گا عجید کمار عجید جی آپ سے جاننا چاہوں گا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں بچا لائے آپ aw早 shoot中 هستعمی لائے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں گاڑی کا انتظار کر رہے ہوں گے آپ یہ تو آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح کی حالت کو ہے شہد کی ہے لیکی حالت کھراپ حالت کھراپ ہے یہاں پر کتنی دکھتوں سامنا آپ کو یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے کتنی دکھتوں اس کے سامنا آپ کو یہاں پر کرنا پر کی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہاں اس کی بناء کے لیے ہیں ہیں یا جانوروں کے بیٹنے کے لیے ہیں لگتا ہے آپ کو مگر انسانوں کے بیٹنے کے لیے ہے ہاں نہیں نہیں لگتا نہیں ہے کیوں کہ وہ یہ خراب ہے یہ اللہ ہوج یہاں پر آچھے سے بیٹھ نہیں پائیں گے یہاں کچھ کہنا چاہاہے منصفر کاؤنسل کل رہے شasting کو سفائی ہونی چاہے یہاں پر سفائی جائے یہاں پر ہونی چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا ساف ساف کہنا ہے کہ صفائی ہونی چاہے بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے لیکن حالت آپ دیکھیں نا یہ حالت ہے یہاں کی منسپل کانسل ڈوڑا کی طرف جو منسپل کانسل دعویے کرتی ہے کہ جگہ کو بہتر بنایا جائے گا پیسنے شڑ جو ہیں اچھے بنایا جائیں گے لیکن آشا اس کے علاوہ باہر ہونی چاہیے تھے منسپل کانسل کی طرف سے جیسٹ بین تو لگائے گئے ہیں لیکن لگائے کہاں گئے اس تک پہنچنے کے لئے بھی ہمیں گوبر کے بیچوں بھی جانا پڑے گا لیکن آپ حالت دیکھیں جیسٹ بین جہاں پر لگائے ہیں یہ حالت ہے یہاں پر کافی پریشانیوں کا سامنا جو ہے یہاں پر لوگوں کو تو کرنا پڑی رہا ہے لیکن جیسٹ بین جو ہے بلکل پیسنے شڑ کے اندر رکھیں گے کہیں نہ کہیں کس طرح کی ناکامی جو ہے منسپل کانسل ڈوڑا کی ہے کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہے کوشش کریں گے یہاں پر کچھ لیڈیز ان سے بات آپ کا نام نام آپ کا یہ دو بات کرنا نہیں چاہتے اور بھی کچھ لیڈیز جہاں پر ہے یہ آپ کا نام گوڈی جی آپ سے جانا چاہوں گا کہ حالت کیا ہے یہاں پر ابھی یہاں کی حالت تو بہت خراب ہے تھوڑا اندر آ جائے تھوڑا دو بڑا اندر آ جائے آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر آپ بھی گاڑی کا انتظار کر رہے ہوں گے یہاں پر آپ بھی انتظار میں ہوں گے کہ کب گاڑی آئے گی یہاں پر ہم جائیں گے یہاں سے لیکن آپ کے بیٹھنے کے لیے یہ شڈ یہاں پر بنایا گیا تو کیا لگتا ہے یہاں پر انسانوں کے بیٹھنے کے لیے شڈ ہے نہیں سر یہ تو گندی گند ہے ادھر بیٹھنے کا کوئی نہیں تو دیسٹ بیڈ بھی اندر ہی رکھے گئے کیا دیسٹ بیڈ اور انسان ہے ایک کی جسے سمجھ کے رکھا ہے ملسپل کونسل لیں کیا کرے سر پھر یہ ان کی پرابلم ہاں گا تو کتنے ٹائم سے آپ کوئی پرابلم یہاں پر آ رہے ہیں سر یہی حال ہے جب بھی آتے تو یہ ہی حال ہوتا ہے ملسپل کونسل تو کہتے ہی ہم صفائی کرتے ہیں آہ کرتے ہیں وہ تو بولتے ہم کرتے ہیں پر پھر یہ کیا یہاں ادھر آپ دیکھتے ہیں تو کیا لگتے ہیں انسانوں کے لیے بیٹھنے کے لیے نہیں سر یہ نہیں بیٹھنے کے لئے نہیں سر مشکل ہے آپ کو کہ اپیل کیا کرتا ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ در ساف سفائی رکھے اچھا کہا ہے ساف سفائی رکھے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ پریشان ہیں کافی زیادہ ان کا بھی ساف ساف یہی کہنا ہے کہ ساف سفائی رکھے یہاں پر لیکن ساف سفائی کی اگر ہم بات کریں تصویریں آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ کتنی ساف سفائی جو ہے یہاں پر ہے کافی سارے لوگ یہاں پر ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں جن سے بات چیز کرنے کی کوشش کریں گے سر آپ کا نام سندیب کمار سندیب جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ منصفل کانسل کی طرف سے یہاں پر پیسنی شرٹ بنایا گیا تھا تاکہ لوگوں کو سویدہ اچھی مل سکے تو کیا لگتا ہے اس شرٹ کی حالت ایسی ہے کہ لوگ یہاں پر بیٹھیں گے سارے در جب بھی آتے تو کچھرا گوبر ہی ہوتا ہے سفائی تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے کبھی دیکھی نہیں آپ لیکن منصفل کانسل تو کہتی ہے سفائی ہوتی ہے روز ہوتی ہے نہیں نہیں میکسیمم آتے ہم تو ایسے ہی جیسے ہیں بھرا حال ہے یہاں پر ہیں تو کیا لگتا ہے انسان یہاں بیٹھیں گے جانور یہاں پر بیٹھیں گے کن کے لئے بنایا گیا ہو گئی ہے تو انسانوں کے لئے لیکن جانور اور انسان میں یہاں پھارک نہیں رہتا بیٹھ کے ہیں آپ بھی یہاں پر بیٹھیں تو اس طرف جانور بھی یہاں پر بیٹھیں گے اس طرف گوبر مکھی ہے سارا کچھ کتنی دکتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے سامنا دکت کا اسی طرح بیمار ہوتے ہیں نمونیا انفیکشن اس طرح ہی چلتی ہے جب اسی گاندگی میں بیٹھیں گے بہار ہے بھیڑ وہاں کہاں بیٹھیں گے بیٹھنے کے لیے یہ بھی ساپ سترہ نہیں بیٹھنے والے کہاں جائیں گے اب کیا اپیل کیا کرتے ہیں آپ سپائی کونسل سے چاہیے ساپ سترہ رکھنا چاہیے اور اس شڑ کو جو انسانوں کے لیے بنایا ہے یہاں کوئی یہ جانوروں کا شڑ نہیں ہے جانوروں کا شڑ نہیں ہے لیکن حالت کافی سے خراب ہے یہاں پر کچھ بزرگ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی باتشت کریں گے چاچو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ شڑ جو ہے انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ لوگ یہاں پر بیٹھیں لیکن اس شڑ کی جو حالت ہے کافی سے خراب ہے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہاں بلکل اس کی طرف تو میرے خیال میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تو حج ہو نہیں ہے نہیں نہیں جاتی ملسپل کونسل ڈوڑا کہتی ہے کہ ہم اس پر روز صفائی کرتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو روز یہاں پر صفائی ہوتی ہے بلا شک کیونکہ میں یہاں تا رہتا ہوں تو یہ پبلک کی بہت بڑی جلتی ہے اس میں کیونکہ ڈسپلن میں ہم رکھتے ہیں نہیں ہے لوگ اب دیکھیں جتنی بھی کلکیاں لائی ہیں لوگوں نے وہ سب ان کے قابل ہیں یہ اس کے لیے ان کو کوئی ڈسٹ بین یہاں ایک دو رکھتے ہیں تو اندر ہی رکھی گئے ہیں آپ دیکھیں نا ڈسٹ بین میں اندر رکھے گئے ہیں لیکن پبلک جو ہے ان کو ڈسپلن ہے ہی نہیں ہے نہیں ہے سفائی کے حساب سے گھر ہم بات کرے گوبر بھی یہی ہے جانور بھی یہی ہے تو کیا لگتا ہے آپ پبلک جانور کو اندر نہیں لائے گی نا تو کیا لگتا ہے جانور نہیں آنا چاہے اندر مگر مجھے بھی سمجھاتی ہے کیا ہے کیا ہے کیا کچھ کہنا چاہو گا آپ اس پر پہنسے میں تو کہنا چاہوں گا کہ ان کو پوری توجہ دینے چاہیے اور دیر کو بھی رہو نمازیں کہ یہاں جو پورا کرکڑ لوگ پھینک رہے ہیں خاپ یہ کر تو وہ ڈال دیتے ہیں ان کو تھوڑا سا ایویر دینی ہے لوگوں کے لئے بھی اچھا میسیج ہے ہاں ایویرنیس جب ان کو ہوگی تو وہ آٹومیٹکالی وہاں پر ڈالیں گے اگر صفائی ہوگی تو لوگ یہاں اچھی سے بیٹھ کریں ہاں بلکل بلا شک گورنمنٹ نے پیسہ دیکھے کتنا خرچ کیا ہے لیکن مینٹین ہم پبلک نے بھی اس کو کرنا ہے مینسولٹی تو کرے گی لیکن جب تک ہمارا تاؤنی ہوگا کیونکہ بلا شک وہ دین میں رون بھی ماریں گے تو ہم اس کو بگاڑ دے جائیں گے ہمارا بھی فرض ہے فرض بنتا ہے کہ ہم ڈسٹ بین میں ہی ڈالیں جو کچھ ہے تو پھر تو میرے خیال میں بہت کم گندی یہاں ہوگی تو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے کہ کروڑوں کے حساب سے پیسہ جو اس بیلڈنگ پر لگایا گیا اور اس کے علاوہ میں بات کروں بیلڈنگ کی کہتے ہیں کہ لوگوں کی یہاں پر گلتی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ پہلے شٹ کی بات کریں دوسرے شٹ کی بات کریں حالت کافی زیادہ خراب گندگی جو اسے جو ہے یہ شٹ پڑا ہوا ہے چاہے وہ پیسے نے شٹ ہویا اس کے اوپر کی جو بیلڈنگز ہو بلکل خراب مونسپلڈی کے دورہ کافی کچھ پیسہ یہاں پر لگایا گیا تھا کروڑوں کے حساب سے پیسہ لگایا گیا لیکن پیسہ جہاں پر لگایا گیا کیا اس کو پرپر منٹین کیا گیا جو حالت جو صورتحال ابھی یہاں کی ہے کافی زیادہ خراب ہے اور بھی کچھ لوگ ہے کیا نام ہے آپ کا فیضان حسین فیضان آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس شٹ کی جو حالت ہے آکر کس طرح کی ہے یہ سر یہ جو ادھر بیٹھتے ہیں پبلک کی ان کی وجہ سے خرابی ہے ایسے تو ڈیلی صبح صفائی ادھر کرتے ہیں ہوتی ہے صفائی ہوتی ہے لیکن یہ گوپر وغیرہ تو پبلک نہیں ڈالے گی نہیں اس کی جو ہی ہے گائے آتی ہے بیل بکری آتی ہے یہ تو ایکچولی میں بندو مطلب انسانوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے ادھر گائے بھی آتی ہے بیل بھی آتی ہے ادھر ہر ایک جانور آتا ہے بیٹھنے کی کہیں کہیں گیٹ تو ہونا چاہے تھا نا جی جی بلکل ہونا چاہے ادھر کوئی ڈسپلین نہیں نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پروپر اگر گیٹ یہاں پر لگتا تو جانور بھی اندر نہیں آتے اور حالات بھی اس کی ٹھیک رہتی ہے جی سر بلکل ہوتی ہے جی سر اب کیا چاہتے کیا ہے آپ سر اس کو دیکھنا چاہئے گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہئے ہر ایک کو دیکھنا چاہئے اس کو دیکھنا چاہئے دیکھ hopeless نہیں ہے آپ لوگ کی ایک ہی مانگ ہے اس کو جو ہے دیکھا جائے کہیں نہ کہیں گلتی لوگوں کی بھی ہوتی ہے کیونکہ لوگ یہاں پر کانسل کے جو کرمٹیاری ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں اور کہیں نہیں کہیں اب سفائی کرنے جو یہاں پر لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ملکم کانسل کے یہاں پر جوان یہاں پر آ چکے ہیں اور سفائی یہاں پر کر رہے ہیں جی سار جی سار یہ تین بار ادھر سفائی ہوتی ہے لوگ یہ گیٹ خیٹ کھولتے تھے گھائی بھی اندر آتی اور ڈیسٹ بھی ان چار لگائے ہوئے ہیں ہم نے آجا تو کیا بولیں گے سیدھا نیچے پھینک دے گا صبح بھی سفائی کی میں نے کال یہ میں نے دو ہی جی پا رہے صبح بھی سفائی کی آج پھر سے وہ یہاں اگر یہاں کی برا حال اوپر کے چھت پہ آپ گئے ہو سر ادھر رہڑی والے بھی جاتے ہیں وہ نہیں بول سکتے ہیں مطلب وہ کیوں جاتے ہیں بیلڈنگ کس کی بیلڈنگ ہے یہ سر ہے گورنمنٹ کی آپ وہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کی بیلڈنگ میں کوئی بھی کچھ بھی ڈال دے آپ گورنمنٹ سے پوچھ سکتے ہو ہاں رہا اس سفائی کا تو میں تین بار آتا ہوں سات بجے تک رہتا ہوں یہ بانشند راستہ پھر جاتا ہوں گھر تو جانور بھی اندر آ چکے جانور بھی آتے ہیں یہ صبح سے صرف مانتے ایک بات نہیں ہے لوگ کھول دیتے ہیں اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں تو کیا بولیں گے آپ دیکھتے ہیں یہ منسپل کانسل کے صفائی کرمچاری ان کا صاف صاف کہنا تھا کہ ہم صفائی تو کرتے ہیں لیکن حالت جو ہمیں یہاں کی دگری ہے کہیں نہ کہیں بوری حالت میں ہے کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہے اور منسپل کانسل کے جو دعوے ہیں بلکل سامنے آپ کو دکھ رہا ہے کہ کیا حالات ہیں اور اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں گلتی لوگوں کی بھی ہے کیونکہ لوگ جو ہے چاہے کوئی لفافہ ہو کچھ بھی کھا کے جو ہے بلکل یہاں پہ ڈالتے ہیں ان کی بھی گلتی اور اپیل رہے گی ہماری منسپل کانسل ڈوڑا سے کہ اس پر جو ہے پرابر توجہ دی جائے اس پر پروپر ایک فینسنگ کی جائے گیٹ لگایا جائے تاکہ جانور اندر نہ آ سکے اور اس کے علاوہ اپی لوگوں سے بھی رہے گی کہ لوگوں کو چاہیے کہ یہاں پر گندگی نہ ڈالے اور اس کے علاوہ اس بیلڈنگ کی اگر ہم خاص طور پر بات کریں تو منسپل کانسل کو چاہیے جس طرح یہ بیلڈنگ ڈیفنگٹ پڑی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اگر دوسرے تیسے چھت کی بات کی جائے تو حالت کافی زیادہ خراب ہے ڈوڑا سے ڈیپٹی کمیشن ڈوڑا سے کین جبوں پر بھی توجہ دی جائے کیونکہ جن ڈیپٹی کمیشن ڈوڑا آتے ہیں خاص طور پر سفائی ہمیں اسی دن اچھی سے دیکھتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی یہاں پر اچھی سے سفائی کی جائے اور جو حالات جو صورتحال ابھی یہاں کی ہے اور اس بیلڈنگ کی ہے اس سے توجہ دی جائے اور آنے والے کل میں اس کو اچھا اور بہتر بنایا جائے تو اسی کے ساتھ دی جائے جاتوار جوڑتے ہیں سٹریٹ لائن کی تھا